الویدہ دوہزار تیس دوہزار تیس کا سورج تلخ اور شیری یادے لیے غروب ہو رہا ہے سال دوہزار تیس کے آخری سورج غروب ہونے کے خصوصی مناظر یہ آپ اپنی ٹیلوی انسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اسلامباد، لاہور، کوئٹا اور یہ پشاور کے مناظر ہے جہاں پر سال دوہزار تیس کا آخری سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے پاکستان میں عوام جہاں نئے سال دوہزار چوبیس کو خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں وہیں سال دوہزار تیس کا آخری سورج حسین و تلخ یادوں اور نئی امیدوں کے ساتھ غروب ہو رہا ہے اور غروب آفتاب کے منظر نے بہت سے پاکستانیوں کو اداس بھی کیا ہے تو وہیں انہیں ایک اچھی امید بھی دلائی ہے کہ دوہزار چوبیس کا سورج ان کے لیے زندگی میں کچھ نیا لے کر آئے گا جبالکل الویدہ دوہزار تیس خوش آمدید دوہزار چوبیس اور نیوزیلینڈ میں نئے سال کا آگاہ سب سے پہلے ہوا اور آتش وازے کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا سکائی ٹاور پر کاؤنڈاؤن کے بعد روشنیا جگمگا اٹھی اور پاکستان میں جہاں نئے سال دوہزار چوبیس کو خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں وہیں دوہزار تیس کا آخری سورج حسین و تلخ یادو اور ایک اچھی امیدوں کے ساتھ غروب ہو رہا ہے غروب آفتاب کے منظر نے بہت سے پاکستانیوں کو اداس کیا تو انہیں ایک امید بھی دلائے کہ دوہزار چوبیس کا سورج ان کے لیے زندگی میں کچھ نیا لے کر آئے گا آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں عوام جہاں نئے سال کے لیے کافی پرجوش ہیں اور ایک امید کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ نیا سال آنے والا نیا سال اچھا ثابت ہوگا ہے سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے حسن احمد احمد اسلام آباد سے سبین شہباز کراچری سے ہمیں جوائن کریں گے احسان خان اور پشابر سے علشبہ خٹک اور سب سے پہلے رکھ کریں گے لاہور کا لاہور سے جانتے ہیں احمد حسن جوئی جی احمد بتائے گا لاہور کی کیا صورتحال ہے آج بلکل دوزار تیس کا آخری سورج جو ہے وہ اب غروب ہو چکا ہے شہری جو ہے میں اس وقت ازادی چوہ پر موجود ہوں اور شہری جو تھے یہاں پر کافی دیر سے موجود تھے جو کہ آج سورج کی آخری کرنوں کا جو ہے وہ نظارت دیکھنا چاہتے تھے تاہم سردی اور دھن کے باعث جو ہے شہری جو ہے وہ آخری سورج کے منظر اس طرح نہیں دیکھ سکے جب ہماری یہاں پر شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کہنا ہے کہ وہ آج آخری سورج کی کرنے جو تھی وہ یہاں دیکھنے آئے تھے تاہم وہ نہیں دیکھ سکے نکین شہری پور امید ہیں اور کہتے ہیں کہ آنے والا سال جو ہے وہ پاکستان کے لیے مسلم امہ کے لیے دنیا کی انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا سال ثابت ہو اگر بات کریں دوزارتیز کی تو یہ سال جو تھا خصوصا پاکستان کے لیے کچھ زیادہ جو ہے وہ اچھا ثابت نہ ہو سکا خاص طور پر اگر ہم معیشت کی بات کریں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زبوحالی کا شکار رہی اور مہنگائی جو ہے وہ اروت پر دی شہری جو ہے وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ ان کے لیے اچھا ثابت ہو مہنگائی کم ہو خاص طور پر اگر ہم سیاست کی بات کرنا تو سیاسی صورتحال بھی دوزارتیز میں پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ اچھی دکھائی نہیں دی دیکھا جگہ جو تھے وہ مظاہرے دیکھنے میں سامنے آئے حکومت کی بدلتی پولیسیاں بھی جو تھی شہریوں کو تنگ کرتی رہی تو شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا جو اگلا سال ہے وہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہو خاص طور پر شہری یہاں پر فلسطین میں جو اسرائیل کے مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف بھی جو تھے افسردہ نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بھائی اگر دکھ میں ہیں تو ہم جو ہیں یہ آج رات کو جو نیوئیر نائٹ ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں منائیں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غزہ میں بربریت اسرائیلی فوت کی جانب سے کیچار یہ وہ کم ہو ہیں وہ دن بارہ مجھے سے ہی منار پاکستان اور اس کے طرح میں موجود تھے اور آج سورج کی جو ہے وہ آخری کرنے دیکھنا چاہ رہے تھے جی ٹھیک ہے لاہوڑ کی صورتیال تو جانی ہمیں رکھ کرتے ہیں اسلامباد کا سبین شہباز وہاں پر موجود ہیں سبین کس زگا پر موجود ہیں یہ بھی بتائیے گا اور دوزار تیس کا آخری سورج غروب ہوا ہے اسلامباد کے باسی اس مناظر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور سال دوزار چوبیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بلکل دیکھیں ہم جو ہے دوزار تیس جو ہے وہ تقریبا اپنے خطام کو پہنچ رہے دوزار تیس کا آخری سورج جو ہے وہ اسلامباد میں غروب وہ جو کہے بہت ہی خوبصورت مناظر جو ہے وہ دیکھے گئے اسلامباد میں خاص طور پر کیونکہ اسلامباد کی خوبصورتی ویسے ہی قابل دید ہوتی ہے لیکن آج جو ہے وہ چونکہ فوق کی وجہ سے جو دھند ہے دھند کی وجہ سے مناظر تھوڑے سے دھندے نظر آئے لیکن جو سورج غروب ہوا تو وہ اتنے خوبصورت مناظ دیکھتے کہ لوگوں نے تو وہ دیکھی دیکھے لیکن ساتھی ہم نے جو ہے وہ اس کو بہت حد تک انجوائی کیا اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ پاکستان سال دوہزار چوبیس میں داخل ہو گئے اس امید کے ساتھ کہ آنے والا سال جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا سال اور باقی سب کے لیے بھی خوشوں بھرا سال ہو سال دوہزار تیس نے جو ہے وہ بہت سی اچھی اور بری یاد ہے سب کو دین پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کو بہت اچھی یادیں بھی دے کر گئے اور بری یادیں بھی کسی حد تک جو ہے وہ دی گئی تھا معاشر استقام جو ہے وہ پاکستان میں ہے اس کے علاوہ سیاسی گہمہ گہمی بھی پاکستان میں دوہزار تیس میں جو ہے وہ دیکھی گئی خاص طور پر جب جو ہے وہ نو می کے واقعے کے بعد جو ہے وہ زیادہ گہمہ گہمی جو ہے وہ پاکستان میں دیکھی گئی شہری جو ہے وہ اس حوالے سے پر امید ہے وہ کہہ رہے کہ آنے والا سال جو ہے دوہزار چوبیس پاکستان کے لیے جو ہے وہ خاصہ جو ہے وہ خوشحالی کا سال ہو پاکستان کی معیشت بہتری ہوگی الیکشنز ہوں گے نئے حکومت آئے گی اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر جو ہے وہ کامزن ہوگا میں اس وقت جو ہے وہ جی سیون میں اپنے آفیس کی چھت کے اوپر موجود ہوں اور انتہائی خوبصورت مناظر جو ہیں وہ ہم نے اپنے آفیس کی چھت کے اوپر سے جو ہے وہ انجوائے کیے ہیں ٹھیک ہے سبین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اب رکھ کریں گے کراچی کا کراچی سے ہمیں جوائن کیا احسان خان نے احسان بتائے گا شہری کیا کہتے ہیں اور نئے سال کو کس طرح سے ویلکم کیا جائے گا کراچی کا بھی رکھ کریں گے سب سے پہلے ہم رکھ کرتے ہیں پشاور کا پشاور سے ہمیں جوائن کیا علشبہ خٹک نے علشبہ ہمارے ساتھ موجود ہے علیشبہ بتائے گا پشاور کے شہری کیا کہتے ہیں نئے سال کو کیسے ویلکم کیا جائے گا پشاور کے شہری جہاں دوزار چوبیس کے لیے جو ہے پوری امید ہے وہی دوزار تیس کے سورج کو انہوں نے تلخیادوں کے ساتھ اور کچھ نئی امیدوں کے ساتھ جو ہے غروب کیا ہے یہاں کی شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ نئے سال میں جو ہے الیکشن بھی ہونے والے ہیں وہ اس بات پر پوری امید ہے کہ نئے آنے والی حکومت ان کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرے گی جس میں اس کو ریلیف مل سکے اسی طرح دوزار تیس میں بھی بہت سے واقعات پشاور میں پیش آئے پولیس لائن دماغہ ہوا بہت ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے لوگ غم زدہ رہے اسی طرح جو مہنگائی کی بات کی جائے تو اکتالیس فیصد ریکارڈ کی گئی مہنگائی دوزار تیس میں تو لوگ یہی امید کرتے کہ دوزار چوبیس میں ان کے لیے کچھ ایسا حکومت کرے تاکہ ان کو ریلیف ملے اور اسی طرح اگر بات کی جائے سورج غروب ہونے کی تو بہت خوبصورت مناظر تھے شہریوں نے پارک رخ کیا اور جو سورج کے مناظر تھے وہ دے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے پشاور میں نیا سال کا آغاز ہو جائے گا مختلف جگہوں پر آتشبازی کا جو ہے وہ بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے لطف اندوز آپ بھی اپنے کیمرے میں یہ خوبصورت مناظر یقینی طور پر کیچ کریں روک کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں پر عرفان رانہ موجود ہیں عرفان کوئٹا کے باسی کس طرح سے الویدہ کر رہے ہیں دوزار چوبیس کے حوالے سے جو سورج نیا تلو ہونا ہے اس کے حوالے سے کیا پرینس ہے ہم بلکل دیکھیں دوزار تیس کا جو سورج آخری سورج ہے وہ ابھی پہاڑوں کے اندر جو ہیں سما گیا ہے اس حوالے سے جو شہریوں کا کہنا ہے کہ دوزار تیس میں جو ہم تلقیادیں جو ہمارے یہ سورج لے کر گیا ہے اور آنے والے جو سال ہوگا دوزار چوبیس اس امید پر ہم قائم ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں خوشالی آئے گی جو بے روزگاری اور مہنگائی تھی جو ہم نے دوزار تیس میں دیکھی وہ ہم انشاءاللہ دوزار چوبیس میں دیکھیں گے اور اس امید کے ساتھ ہم اپنے جو پہلا سورج کی جو کرن ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں پڑے گی اور انشاءاللہ اسی کرن کی وجہ سے خوشالی آئے گی کیونکہ میں آپ کو پتا ہوں کہ دوزار تیس میں بھی حکومت ختم ہوئی اور اب جو نئی آنے والی الیکشن ہوں گے عام انتخابات دوزار چوبیس میں ہوں گے اور یہاں کے جو شہری ہیں وہ اس امید پر قائم ہے کہ آنے والے جو حکمران ہوں گے وہ ہمیں مالی جو معاشی بدحالی ہے اس سے نکالیں گے اور ملک کو خوشالی کی طرف لے کر جائیں گے کیونکہ میں اب بات کروں کہ دوزار تیس میں جو بلوچستان کے اندر جو سب سے بڑا ایک ثانیہ واقعہ رونما ہوا تھا وہ بارہ ربی اول کو مستنگ میں ہوا تھا جس میں ساٹھ افراد جو ان لوگ میں اجمل بنے تھے اس کے علاوہ دیگر جو ہے چار سو دو واقعات ایسے رونما ہوا لیکن اب وہ دوہزار چوبیس میں یہ امید کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوں انشاءاللہ ہمارے ملک میں اور خصوصاً بلوچستان میں رونما نہیں ہوں گے اور اس امید سے ہم دوہزار چوبیس کو دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے حکمران ہمیں معاشی بدحالی سے بیروزگاری سے اور مہنگائی سے اور اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان سے ہمارا چھوٹکرہ دلوائیں گے اور اس امید پر ہم قائم ہے کہ جس طرح جو فلسطین کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہم کو ہماری دعائیں ہوں گی کہ جو دوہزار چوبیس کا سال ہوگا نئی کرنگ جو آئے گی وہ خوشحالی پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں سمیت تمام دنیا کے لیے خوشحالی لے کر آئے گی اور خصوصاً جو بلوچستان اور پشاور میں جس طرح کیسے واقعہ تلونما ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا جی چھیک ہے عرفان رانا ہمیں کوئٹا کی صورتحال بارے بتا رہے تھے تمام نمائندگان تمام شہروں سے ہمارے نمائندگان نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پشاور کراچی اسلامباد اور کوئٹا میں جو دوہزار تئیس کا سال دوہزار تئیس کا آخری سورج غروب ہوئے اس حوالے سے تمام نمائندگان نے ہمیں بتایا کہ ان شہروں کے جو باسی ہیں وہ کچھ افسردہ بھی ہیں لیکن دوہزار چوبیس جو آنے والا سال ہے اس کو لے کر کچھ ایکسائٹڈ بھی ہیں کہ دا سال دوہزار چوبیس پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ اچھی یادیں لے کر آئے گا کچھ اچھی چیزیں لے کر آئے گا اور سال دوہزار چوبیس جو ہے وہ پاکستان کے حق میں پاکستان کہ عوام کی حق میں بہتر سال ثابت ہو جے بالکل پاکستان میں عوام جہاں نئے سال دوہزار چوبیس کو خوشہ مدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں وہیں پر سال دوہزار تئیس کا آخری سورج بھی حسین اور تلف یادوں کے ساتھ غروف ہو چکا ہے اور شہری اسی امید کے ساتھ پرعظم ہے کہ سال دوہزار چوبیس ان کے لیے کافی اچھا سال ثابت ہوگا اور ایک امید کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے شہریوں کے جانب سے ہمارے نمائندگان ہمیں مختلف شہروں سے بھی آگاہ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ شہری بھی کافی پرجوش ہیں دوہزار تئیس کے حوالے سے اور ایک امید ظاہر کی جاری ہے کہ دوہزار چوبیس کافی اچھا ثابت ہوگا اور پاکستان میں عوام جہاں سال دوہزار چوبیس کو خوشہ مدید کہنے کے لیے کافی پرجوش ہے اس حوالے سے تیاریاں کی جاری ہی ہیں اور وہیں پر غروب آفتاب کے منظر نے بہت سے پاکستانیوں کو دانس کیا تو انہیں ایک امید بھی دلائے کہ دوہزار چوبیس کا سورج ان کے لیے زندگی میں کچھ نیا لے کر آئے گا اور سال دوہزار چوبیس کے حوالے سے کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں کیے گئے کیونکہ پلسطینیوں سے اس حر ایک جہتی کے لیے سال دوہزار چوبیس کو ایک سادگی سے ہی بنا جائے گا اور ان سے اس حر ایک جہتی کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان میں سال دوہزار چوبیس کو خوش آمدید کہنے کے لیے شہری بھی کافی پرجوش ہیں اور پر امید بھی ہیں اور وہیں پر بھی پاکستان تھوڑے پاکستانی اداس بھی ہیں اور سادہ سادہ اس امید کا بھی اظہار کریں کہ دوہزار چوبیس کا سورج ان کے لیے زندگی میں کچھ نیا لے کر آئے گا اور اس کے علاوہ کئی تل خورشیری یادیں لیے سال کا آخری دن بھی ڈھلنے کے قریب بھی تھا اور پہنچ گیا ہے اور اغزہ کی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے نیو یور کی تمام سرکاری تقریبات بھی منسوک کی گئی ہیں اسلامباد کا دوبارہ سے روک کرتے ہیں سبین شہباز وہاں پر موجود ہیں سبین بتائیے گا سال دوزار چوبیس کا آخری سورج تو اسلامباد میں وہ روک ہو گیا ہے اب سال دوزار چوبیس کے والدو حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بلکل سادگی سے ویلکم کیا جائے گا سال دوزار چوبیس کو لیکن اس کے باوجود کیا تیاریاں اسلامباد کے شہریوں کی اس حوالے سے بتائیے گا دیکھیں حمزہ جو منچل نوزوان ہیں وہ تو ویری آبویس ہے کہ وہ حلہ غلہ اپنا کریں گے لیکن ان کو بھی جو اسلامباد پولیس ہے جو متعلقہ ادارہ ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ سیلیبریشنز لازمی کریں لیکن یہ اتنا خیال کریں کہ چونکہ فلسطین کا ذکر باقی نمائنگان نے بھی کیا تو اس کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ اسلامباد میں بھی کل یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلسطین کے حق میں فلسطین سے زاری اگجہتی کے لیے نیا سال انتہائی سادگی کے ساتھ منائے جائے گا اس کے علاوہ کشمیروں سے بھی زاری اگجہتی کے لیے نیا سال بہت ہی سادگی سے منانے کا کہا گیا ہے اور اسلامباد پولیس نے جو ہے وہ تمام جتنے بھی ذلع انتظامیہ نے جو ہے وہ تمام سیلیبریشنز پر پبندی رکھا ہے کیونکہ اسلامباد میں مختلف نیجی مالز کے سامنے یا جو باقی اریاز ہے وہاں پر جو ہے وہ آتش بازی کا خاص طور پر انتظام سبین آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز ابھی لیں گے رخ ذرہ کرتے ہیں ہم کراچی کا احسان خان ماں پر موجود ہیں اور کراچی میں جو غروب آفتاب ہے سال دوزار تیز کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے اور غالباً احسان خان اس وقت سی بیو پر کھڑے ہیں احسان بتائی گا کیا صورتحال ہے سال دوزار تیز کا آخری سورج جو کراچی میں مرخلب غروب ہو رہا ہے یہاں پر کوئی پابندی بغیرہ بھی لگائی ہے سی بیو پر پولیس کی جانب سے دیکھیں سال دوزار تیز کا آخری سورج ہے اور سورج اب سے کچھ تیرے بعد جو ہے وہ غروب جائے گا شہریوں کی جاندک بات کی جائے تو آپ کو بتا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو بڑا کوئی دن ہو تو شہری جو ہے وہ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں سی بیو کا کیونکہ یہاں پر آ کر ان کو ایک اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فری میں یہاں پر ان کی ایک انٹری ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر ان کے سائل سمندر کے ساتھ اب مختلف اقسم پر یہاں پر تفریح ان کے پاس مجیسر ہوتی ہے یہاں پر وہ تفریح کر سکتے تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں شہری ہیں وہ سی بیو پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے یہاں پر پابندی کا تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ پولیس اہلکار بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے ایسے کیوں کہ اہلکار موجود ہیں لیکن وہ یہاں پر صرف ڈسپلنل کی یا نظم و نس کی پابندی کیلئے یا اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے البتہ بہت بڑی تعداد میں شہری یہاں پر موجود ہے ساحل سمندر کے اس طرح اگر ہم بات کریں تو بارکس بنے ہوئے وہاں پر بھی شہری بیٹھے ہوئے ہیں گھروں سے کھانے بنا کر لائے گے اور یہاں پر وہ کھانے کھارے ہیں جو لوگ پانی میں چہل قدمی کر رہے ہیں پانی کی طرف جارے ہیں تو وہاں پر بھی وہ جو ہے وہ اپنی چہل قدمی کر رہے ہیں تو برپور انداز میں اس وقت جو ہے وہ اپنا آخری دوہزار تیس کے جو روز ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں جہاں تک شہر میں دفعہ 144 ہے اسلے کی نمائش پر پابندی آئیت کی اس کے علاوہ آتش بازی کی پر بھی پابندی آئیت کی تو اس کا تو ہم دیکھیں گے کہ بارہ بجے کے آس پاس اس وقت کیا معورت ہے لیکن اس وقت تک پورا امن انداز میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے یہاں پر موجود ہے اور اپنا زبرس انداز میں یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں جو شہری ہے یقین تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے بہت بڑی تعدادیں موجود ہیں فیملیز یہاں پر آئی ہوئے ہیں بزرگ یہاں پر موجود ہیں نوجوان یہاں پر موجود ہیں اور حلہ گولے ایک اچھا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوشیاں ہیں اور یہاں پر خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں اور اس امید کے ساتھ لوگ یہاں پر پہنچے کہ سال 2024 جو ہوگا ان کے لئے خوشیاں لائے گا ان کے لئے اچھا سال ثابت ہوگا مہنگائی کچھ کم ہوگی اور لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملے گا اور یہ اچھا اون کا ایک سال ثابت ہوگا تو اس وقت لوگ سال 2023 میں جتنی منقلی پریشانی ہیں یہ مشکلات رہی ہیں خوشیاں رہی ہیں اس کو اب کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا اختتام ہونے جائے اور اچھے انڈ پر لوگ اس وقت موجود ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انجوائی کرے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال 2023 کا خاص کا کراچی اچھے انداز میں اس کا اختتام کر رہے ہیں اچھا ہے اسان یہ بھی بتائے گا جس طرح آپ بتانے کے سی ویو پہ لوگ بیٹھے ہیں کھانے کا احتمام کیا جا رہا ہے کافی ایکسائٹیڈ بھی ہیں 2024 کے حوالے سے کیا آپ کی شہریوں سے بات ہوئی ہے شہری کیا کہتے ہیں کس طرح سے 2024 کو ویلکم کیا جائے گا سال 2024 کے لئے ہر کوئی پور امید ہے اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ جب سال 2024 آئے تو یقین دور پر جو مہنگائی کے مارے لوگ ہیں جو پریشانیاں ہیں جو جس طرح سے ملک میں اس وقت صورتحال ہے تو سب کی خواہش یہی ہے کہ ان سے ان کو نجحت ملے اور اچھے اندار ملے انچھے ان کو جو ہے وہ بنیادی جو سہولیات جن کے لیے پاکستانی عوام جن کی کوشش رہی ہیں سال 2023 میں بدقسمتی سے بہشت سے جو بڑی آبادی ہے اس کو نہیں مل سکی تو ان کی یہ خواہش ہے کہ یقین دور پر ان کو تمام در وہ سہولتے ہیں جو کہ بنیادی حق جو کہ آئین میں ان کو حاصل ہے وہ انہیں ملے تو شہری یقین دور پر وہ بنیادی چیزوں کے حصول کے لیے تو کوشش رہتے ہیں لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال 2020 کے جو آخری روز ہے اس حوالے سے بڑے پرجوش اور انہیں امید تھی کہ آج شاید آتش بازی بھی کریں گے اسے برپور انداز میں اس سال کو نئے سال کو ویلکم کریں گے لیکن کمیشنر کراچی کی طرف سے جو نوٹفکیشن نکالا گیا اس کے بعد شہری کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنا سیلیبریٹ نہیں کر پائیں گے لیکن سیویو کے اطراف ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شہراؤں کے اوپر دیکھیں سیویو کے اس طرف ہم دیکھیں یا پھر پانی کے دور پیچھے میرے اقب میں آپ کو ایک نظر آ رہا جہاں پر اس وقت آپ کو پیچھے جو سوری بھی ایک غروب ہوتا ہے نظر ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اونٹ سواری کر رہے ہیں گاڑی اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں کچھ کھانے کے پینے کے جوہاں سٹارز لکے میں لوگ کھانا پینا کر رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف یہاں پر جو سیویو کے اوپر خاص کر جو سائل کے حساب جو گاڑیاں جو بنائی آتی ہیں ان کے اوپر بچے بیٹھ کر جو مختلف قسم کی جو رائیڈز ہیں وہ لے رہے ہیں یہ آخری سورج غروب ہو رہا ہے اس سے قبل ہم نے دیکھا اسلامباد کے خوبصورت مناظر اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور سے علشبہ خٹک نے جو ہمیں مناظر دکھائے وہ بھی حسین ترین مناظر تھے تو جی این این کے پلیٹ فارم سے تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو ایک درخواست دی گئی ہے کہ سال دوزار چوبیس جو کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے حوالے سے بلکل سادگی سے اس کا ویلکم کیا جائے گا تو تمام پاکستانیوں سے یہی درخواست ہے کہ حکومت پاکستان کے اس احسن اقدام کو سراہا جائے اور اظہار اغجیتی غزہ سے کرنے کے لیے سادگی سے اور قانون پر عمل درامت کیا جائے اور اس طرح سے اس سال دوزار چوبیس کو ویلکم نہ کیا جائے جو کہ گزشتہ سالوں کو جس طرح سے آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور دیگر حلہ گلہ ہوتا رہا تو اس سال دوزار چوبیس کا جو سال ہے وہ غزہ کے نام کیا جائے اور ان سے اظہار اغجیتی کیا جائے